پی اے سیل نائن میں آج لاہور کلندر کے پاس آخری موقع ہے پشاور ظلمی کے خلاف آج لاہور کلندر نے اپنا ایک عام مقابلہ کھلنا ہے لگاتار چار شکستیں جو اپنی درج کرا چکے لاہور کلندر اس ٹورنمنڈ کے اندر اور آج ایک آخری موقع ہے جو کہ پشاور ظلمی کے اگنسٹ ہے پشاور نے بھی ایک میچ جیتا ہے یہاں پر اگر لاہور کلندر ایک مقابلہ جیت جاتی ہے پشاور ظلمی سے تو کئی نہ کئی ٹورنمنٹ کے اندر جو لاہور کلندر ہے وہ آفسی کر لے گی لیکن دوسری طرف اگر ہم جائزہ لگائیں تو وہاں پر ایک انجری ہو چکی ہے حارس رہوف کی صورت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جھڑکا لگ جائے گا اگر ان کو انجری ہو جاتی ہے وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جاتے ہیں دراصل ہوا کچھ اس طریقے سے کل حارس رہوف نے بڑا ہی شاندار کیچ پکڑا میچ کے اختتام پر حسن علی کا وہ ایک زبردست کیچ تھا جو انہوں نے ڈائیو مار کے پکڑا لیکن ان کا ہاتھ جو ہے وہ بلکل نیچے آگیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ٹیپ لگائی گئی پھر اس کے بعد حارس رہوف چلے گئے تھا پاویلین لیکن بتایا یہ جارہا ہے لاہور کلندر کی طرف سے کہ حارس رہوف کو انجری تو ہے لیکن اس نویت کی بڑی انجری نہیں ہے جس کے چلتے وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائیں گے لیکن خطرہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ حارس رہوف جو ہے وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائیں گے اور حارس رہوف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حارس رہوف نہ کھلیں کیونکہ لاہور کلندر کی جو منیجمنٹ ان کا یہ بتانا ہے کہ حارس رہوف کی ایم آر ریپورٹ بھی کرائے گئے اس کے علاوہ دیگر ٹیسٹ بھی جو ابھی تک جاری ہیں یعنی کہ ٹیسٹ چل رہے ہیں وہاں جو وہ درحقیقت پتہ لگے گا کہ حارس رہوف ٹورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں یا نہیں لیکن اگر یہاں سے اندازہ لگایا جائے تو کئی نہ کئی مجھے انجری بڑی لگری حارس رہوف کو لے کر اور حارس رہوف کیا پتہ آج کا مقابلہ بھی مس کر جائیں اور اگلے دو تین مقابلے بھی میرے حساب سے مس کرتے ہیں حارس رہوف اب یہاں پر دوسری طرف دیکھیں تو حارس رہوف نے کل بڑی شاندار باولنگ کیے شاہین شاہ فریدی کی لمبے عرصے بعد وافسی ہوئی ہے باولنگ کے اندر کئی نہ کئی زمان خان نے کل زبردست باولنگ کی تینوں ہی ایمین بولر جو لاہور کلندر کے تھے انہوں نے ٹاپ کی جویں وہ باولنگ کر کے دیکھائے لیکن اب یہاں پر حارس رہوف کی اگر صورت میں جھڑکا لگ جاتا ہے تو کئی نہ کئی پر جو لاہور کلندر ہیں وہ جو ان کی باولنگ لانا پر حارس رہوف کو لے کر چلتے وہ ان کی جو اسٹینٹیں وہ خراب ہو سکتی ہے دوسری طرف اگر ہم اندازہ لیں فقر زمان کے حوالے سے تو فقر زمان جو پچھلے مقابلے گزریں ان میں کوئی بڑی ایننگ نہیں کھیل سکیں اوپن بھی کر لیں لیکن وہ ایننگ آ رہی لیکن پاکستان ٹیم میں لاسٹ مقابلہ اس سے بھی لاسٹ مقابلہ دیکھا جائے تو فقر زمان سیکنڈ ڈاؤن پر آ کر کھیل لیں یعنی کہ ون ڈاؤن آ کر کھیل لیں نیوزیلینڈ کے خلاف کافی زبردست ایننگ کھیلی تھی جب وہ ون ڈاؤن آ کر پوزیشن پر کھیلے تھے کئی نہ کئی پر آج یا پھر فقر زمان ہے ان کو ون ڈاؤن جو وہ کھلایا جا سکتا ہے ان کی جو جگہ بن رہی ہے وہ ون ڈاؤن کی بن رہی ہے پشاور ظلمی کے اگینسٹ کیا پاتا ہو وہ آپ کو ون ڈاؤن کھیلتے وہ نظر آئے صاحب زدہ فران عبداللہ شفیق کو اپننگ کریں میرے حساب سے صحیح ایک آز مقابلہ انہیں ون ڈاؤن بھی کھلانا چاہیے لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ آج کا مقابلہ فقر زمان کو مس کرایا جائے گا بٹھایا جائے گا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ فقر زمان کو آج کا مقابلہ بٹھایا جائے حالا کہ ایک بڑا مقابلہ ہے آج کا لاہور کلندر کے لیے ان کو جیت چاہیے آج کے مقابلے میں کافی زیادہ لازمی جیت چاہیے ان کو کرکٹ فین کی نظر بھی ہیں یہاں پر فقر زمان کو آپ مس نہیں کرا سکتے آپ کھلائیں گے تو اسے ہی پلیں گے ایک سائی میں لیکن ہو سکتا ہے کہ فقر زمان آج کے مقابلے میں آپ کو ون ڈاؤن کھیلتے ہو نظر آئے یہ اپ ڈیٹس ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ آریس روف کیا پتا آج کا مقابلہ کھیلے یا نہ کھیلے مجھے تو مشکل نظر آ رہا ہے لیکن جیسی دیگر اپ ڈیٹس آئیں گی آریس روف کو لے کر ابھی تو ان کا میڈیکل چل رہا ہے نگرانی میں لاہور کلندر کے پھر جیسی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو دیں گے مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کہ آریس روف دو چار مقابلے جو وہ کھیلیں آپ کو مس کرتے وہ نظر آئے کو اب کیا ہوتا ہے البتہ جیسی ریپورٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے